السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس ٹویلت کا لیسن جو ہم پڑھ رہے تھے یونٹ فور تینکرز بلیفز اینڈ بللنگز ہسٹری کا جو لیسن تھا میں ہوں آپ کا ٹیچر لون مزفر تو اس کے آپ لاسٹ پہ کوسچنز بچتے ہیں تو ہم اب آج کوسچنز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ یہ کوسچنز جو ٹیکسٹوال کوسچنز جو ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور یہ بات ہے کہ جو بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا میں نے پی ڈی اپ آلڈی بنا کے رکھا ہے تو وہ میں آپ کو گروپ میں بیج دوں گا آپ وہاں سے اپنے نوڈ بک میں ان کوسچنز کو نوڈ کیجئے ٹھیک ہے پہلا کوسچن جو ہے اس کا what are the ideas of the اپنشادک thinkers different from those of the fatalistic and the materialistics ٹھیک materialists give reason for your answer you have to give the reason for your these the اپنشادک thinkers what are those اپنشادک thinkers ٹھیک ہے اور reason دینا ہے why are they different thinkers جو different ہے those of the fatalists fatalists and the materialists جو ان کی differentness give reason دینا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو i say summarize the central teaching of the jainism جو jainism کی central teaching ہے اس کے بارے میں آپ کو summarize کرنا ہے کہ central teaching کیا ہے جainism کی ٹھیک ہے اور ایک اور question یہ ہے کہ discuss the rule of the بیگم of بوپال in preserving a stupa تو جو بوپال میں سانچی میں جو stupa بنا تھا تو اس کو جو بیگم جو بیگم جہاں تھی جو بیگم تھی وہاں بھی بوپال کی اس نے کون کون سے steps اٹھائے کہ اس کو preserve کرنے میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ questions ہیں یہ questions اس میں بہت سارے questions ہیں question number 4 میں آپ کو بھی بہت سارے یہ چیزیں دیکھنے ہیں کہ میں آپ کو questions ہی پہ بول رہا ہوں اس لئے کی کیونکہ جو answers وہ میں نے آپ کے لکھ کے رکھے ہیں وہ میں نے پیڈیا بنا دیا ہے وہ میں میں گروپ بیج داؤں دوں گا ٹھیک ہے وہ آپ وہاں پہ نوٹ کیجئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پہنچ جوا question ہے why do you think the women have joined the sangha جو sangha تھا women اور men نے کیوں join کیا ٹھیک ہے اور to what extent the knowledge of buddhist literature shall have and understand the sculptures of the sanchi the buddhist literature نے کتنا help کی ہمیں کہ اس چیز کو سمجھنے میں کہ سانچی میں جو بھی sculptures تھے ان کو understand کرنے میں ہمیں کس چیز کی ہمیں help کی ہے question number 7 discuss the development of sculpture and the architecture associated with the rise of vishnanism and shuvism ٹھیک ہے discuss to pass build کی گئے describe the structure so with the examples ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے questions ہیں تقریبا now there's questions ہیں تو اس کا میں نے ویڈیو آپ کو discuss کرنے ہیں جو ان کے answers جو بھی ہیں جو بھی ان کے answers ہیں وہ میں آپ پہلے بھی بولا کہ پی ڈی اپ ٹھیک ہے تو آپ پی ڈی اپ اٹھا کے نوٹ کیجئے اپنے نوٹ بک میں جب تک میں نیکس لیسن لے کے آؤں تب تک کے لئے have a good day thank you موسیقی